موسیقی میرے خواہد میں ساڑھے پین چار سال پہلے دو حضرات دو بھائی ہمارے تبلیغی بھائی میرے پیچھے پڑھے رہے تھے کہ کسی طرح اس کو پکڑنے بہت دگڑا ہوا ہے ہر دن رات کوشش کر کے بچا رہے ہیں جس طرح تبلیغ والے پیچھے پڑھے آتے ہیں جب پھر چھوڑتے نہیں ہیں جب تک قبر میں نہ چلے جائے ہیں پھر میرے پیچھے پڑھے رہے کوشش کرتے رہے میں نے جھوڑ پہ جھوڑ بولتا رہا کہ آ جاؤں گا اب ملوں گا اور یہ وہ چوکدار سے کہہ گے بھگا دیتا نہیں ہے تو اثر کا دیکھ کہ میں مولنے میں ٹیپ بال کھیل رہا تھا تو ان کے ہاتھ آ گیا میں تو میں نے کہا چلے ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتے کہتے کیا ہیں یہ اس لیے اس وقت میں اپنی تین وقت ہمارے پتھانوں کا یہ ہے کہ جیسے بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے تو اس نے بھی چار پاس وقت کی نماز دین چار وقت کی نماز میں پڑھتے ہی تھا تو ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی پہلی دفعہ میری تو ان کے ساتھ بیٹھا ہمارے آج بھی میرے ساتھ ہیں آیاز بھئی عرفان بھئی ان کی باتیں سنی تو ان کی باتوں سے میری یہ پتہ چلا ہے کہ شاہد افریدی تم نے مرنا بھی ہے تو ان کے ساتھ میں سہر ازرے کا وعدہ کیا میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ نکلیں گے لیکن دنیا کی محبت اتنی زیادہ میرے دل میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کم کم عمر ہے سب کچھ میرے قطعوں میں رکھ دیا دل آ کے اوپر سے کم عمر اس کے ساتھ شیطان کی بڑا دوست ہوتا ہے تو اس محول میں سے نکل کے پھر میں ان کے ساتھ گیا میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ چلتے تین دن کے لیے تو حیدر آباد گیا تو میں نے ایک دن گزارا میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ میں بھئی میرا انٹرویو وغیرہ ہے تو میں نے واپس جانا ہے کراچی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے چلے جائے میں گھر آیا ہوں واپس گھر آگیا پھر کنے گاڑی روکی اندر گیا ہوں پھر گاڑی میں بیٹھا ہوں اور پھر حیدر آباد سیدھا گیا ہوں ایک اچھی بیچینی سے ہونے لگے جب میں گھر کے اندر داخل ہوں میں کیوں ان لوگوں کو چھوڑ کے آیا ہوں ایک اچھی بیچینی میرے اندر کیا میں کیوں ان لوگوں کو چھوڑ کے آیا ہوں پھر ان کے ساتھ گیا تھوڑا سا وقت لگایا جو نماز نہ پڑھتا تھا وہ تین دن میں مجھے پتہ چلا کہ میری نماز میں نو سے دست و غلطی ہیں تو یہ کسی سم کی میں نماز ابھی تک پڑھتا رہا ہوں تو ان کے ساتھ جانے سے میری نماز تھوڑی بہتر ہوگی ان کے ساتھ تھوڑا سا تعلق رہا تو مولانا صاحب کو میں نے بڑا ذکر سنا باتا پڑھیں گی ہمارے حیات ویرپان میں ان کی سیڈیز بغیرہ لاکے مجھے شوق سے اس لیے کہ آج کل کے نئی جنریشن جو ہے ان کو تو مولانا صاحب کی بہت زیادہ فین ہیں تو خیر سیڈی ویرہ سنتے رہے تو آیاز ویرپان میں بڑی تعریف کرتے ہیں بڑی زبردستی ہے وہ اللہ نے بڑی عزت دی ان کو انسان ہوں میں بھی ایک انسان تو میرے دل میں بھی بات آئی ایسی کہ ارے ان کی کیا عزت ہے مجھ سے زیادہ تھوڑی کوئی ان کی عزت ہوگی انسان تو خیر وقت گزرتا گیا گزرتا گیا پھر اچانک خود ہی اس سوال کا جواب مجھے خود ہی مل گیا یا شہی رفی صاحب آپ کی جو عزت ہے نا وہ جب تک سکرین پہ ہونا جب تک مکرکت کھیلتا رہونا تب تک میری عزت ہے تب تک مجھے لوگ پہچانیں گے اور دنیا بھی عزت جو ہے نا یہ بختی طور پہ ختم ہونے والی ایک چھوٹی شکر الحمدلہ میں اللہ کا شکر عطا کرتا ہوں لیکن ایک نیشل میں یہ ارکیفیشل سی لائک ہے ہماری ختم ہو جانے والی اور مولانا صاحب کو کام کر رہے ہیں اس دنیا میں تو ان کا نام ہے ہی ہے اس صدبی ہے سب کچھ ہے یہ اس دنیا کی تیاری کر رہے ہیں جو وہ ختم ہی نہیں ہونی اس زندگی کی تیاری کر رہے ہیں آج میں اس لائک تھا کہ میں مولانا صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور خوشی کے مارے یقین میں ان کو بتا بھی نہیں ہوگا میں نے پیچھے سے موبائل اگل گئے ان کی تصویر بھی کیجئے ان کو بدک نہیں چلنے دیا میں نے یہ خون پر لگے رہے تھے بنے گا لگے رہے تھے تو آج میں یقین میں بہت زیادہ خوش ہو گیا آج میری مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہوں تو بس اسی تبدیل کی دین کی محنت کی وجہ سے اور باقی فیر امیر خان میں اتنا کافی تھا ملے ہوئی لیکن آپ لوگوں سے خاص طور پر گزارش جس طرح مولانا صاحب نے آپ سب جوانوں سے بات کی ہے کہ یہاں پہ شاید افریدی کی وجہ سے مسجدوں میں نہ آئے کسی پرسنیلٹی کی وجہ سے نہ آئے سربٹی کی وجہ سے مسجدوں میں نہ آئے یا صرف اللہ کی وجہ سے آئے آپ یقین کریں مجھ سے پر پومیس نہیں